تعالی اللہ تعالی صاحب ایک دن تشریف لاتے ہیں صبح اور میڈیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک تو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اور دوسرا جناب عارف علوی صاحب جو سابق صدر ہیں اور اس وقت کے جو سابق وزیراعظم ہیں اور ڈپٹی سپیکر ہیں ان پر آرٹیکل سکھ لگا رہے ہیں لیکن بعد میں دوسرے ہی دن جناب عساق ڈار صاحب کی رائے آتی ہے کہ ابھی تو ہم مشاورت کریں گے اور پھر کئی اور لوگ بھی یہی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا یہ عطاولہ تعالی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کیا یہ حکومت کا اور پارٹی کا موقف نہیں تھا اور بغیر مشاورت کیے اتنا بڑا اعلان کر دیا نہیں دیکھیں میں بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا غلط ایمپریشن یا قسم کا میسج کرنے ہوا کہ یہ بات اپنی جو درست ہے کہ دو جو پہلوں ہیں ایک وہ بندی والا پاپ پی ٹی آئی پر بندی لگائی جائے اور میں سا بھی تاؤں کہ بلکل لگنی چاہیے اور بلکل بیسز ہیں اور بڑے سٹرونگ بیسز ہیں اس کی کہ جو ان کی ایکٹیوٹیز رہی ہے میں تو دوزار چودہ سے لے کے آج تک بات کرتا ہوں بلکہ میں نے باہر باہر کہا کہ پی ٹی آئی کی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کسی طریقے سے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں یہ میرے اپنی سوچ آر ڈے ون سے ہے کیونکہ دوزار چودہ کا جو بھی تھا میں تو اس کو سیول نہ فرمانی کہتا ہوں جو کہ جنورنلی جتنے بھی محرکات ہوتے ہیں سیول نہ فرمانی کے تحریکیں چلی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے وہ سب سے پہلے یہی اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ٹیکس مت دیں حکومت کو ٹیکس مت دیں تو اس وقت تو اس سے بھی آگے کہا ہے کہ انہوں نے بیجلی کے بیل سے منع کیا آگ لگائی ٹیکس نہ دینے کی بات کی انڈی کے ذریعے ریمیٹنسز کا کہ بینک کے ذریعے نہ بیجیں انڈی کے ذریعے بیجیں پی ٹی وی پہ ہیڈکورٹر پہ حملہ کیا گیا پرائیم اسٹرہ اس پہ جڑائی کی سوان سوان سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا تو اس کے بعد جو جو بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نو امریکہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ تو جو بالکل ہم سمجھتے رہے کہ شاید مین سٹریم میں اس پارٹی کو آنا چاہیے اس کی فالوینگ ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کے فالوینگ ہو یا اس کا ووڈ بینک ہو تو وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ بتائیں کون سی چیز نہیں ہوئی لیکن ابھی جب کہتے ہیں پانی سار سے گزر جائے تو وہاں میں ایکٹ کرنا چاہیے تو میرے حالے وہ ایک جو چیز ہے وہ اس طرح کہنے سے تو نہیں ہوتی وہ تو ایک تھا کہ یہ کرنا ہے اور اس کو پارٹی میں بھی ڈسکس کرنا ہے اس کو اتحادیوں سے بھی ڈسکس کرنا ہے کبینہ میں بھی اس کی منظوری چاہیے پھر ڈیکلیریشن ہونے اور پھر آخری جو ہے وہ سٹیج سپریم کورٹ کی ہے سپریم کورٹ اور پاکستان تو اس پہ جانے تو میرے حالے اس میں اتنا چیخ شور ہوگا نہیں ہونا چاہیے یہ تو پروسس ہے اور پروسس بھی بڑا بزارشی ہے یہ جو اس طرح فرما رہے ہیں کہ پہلے پارٹی کی سطح پر مشاورت ہو جاتی پھر کیبنٹ سے منظوری لے لی جاتی پھر آکے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی کبھی یہ پہلے اعلان کر دیا گیا اب کہا جا رہا ہے کہ جی مشاورت ہوگی کیبنٹ سے منظوری لی جائے گی تو یہ پہلے اعلان کی کیا ضرورت ہوئی ہے جو اس دن فیصلہ آیا تھا مخصوص نشیستوں کا اس کا تاثر ظاہل کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا نہیں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اعلان کر دیا گیا تو ببندی لگ گئی وہ یہی تھا کہ میرا حال اس پرس کا حفظ میں بھی یہی کہا گیا یا بعد میں بھی کہ کبھی انہ سے منظوری لی جائے گی فیر انٹیر ارمنسٹری اس کا ڈیکلیریشن جاری گیا جو کا لاؤ ہے جو کا عین ہے کونسٹیوشن میں سارے طریقہ کار لکھا ہوئے ہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس جائے گا تو رانا صاحب یہ تو پروسیجر ہے رانا صاحب یہ پروسیجر ہے لیکن سوال یہ ہے ذرا دو دو ابحام ہیں ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب بھی آئے سوچ رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئے پہ پابندی ضروری ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو اس پہ آپ کی جماعت متفق ہے آپ کی جماعت اس پہ سو فیصد اتفاق کے رائے ہے کہ یہ پابندی ضروری ہے دیکھیں میں نے ہر ایک سے بات تو نہیں کی کہ آپ ذلے سے لے کہ پاکستان تا یا ہر ایم اینے سے بات کی ہو یا سارے ایم پی ایسے بات کی ہو پارٹی کا بطلب تو پارٹی ہے نا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سوچ ہے میری اپنی سوچ ہے کہ بالکل لگنی چاہیے یہ کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے اس کو بڑے دوزار چودہ سے بڑی مجھے تو بڑی بہت پہلے لگنی چاہیے تھی پہلے یہ بات ہوں چاہیے تھی لیکن یہ نہیں ہوا تو اب ہو رہا ہے یا اب ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سپریز میں اگر آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ رک جائیں گے ان کی رائے کا احترام کریں گے یا آپ یہ تیہ کر چکے ہیں کہ اتحادی ساتھ دے نہ دے ہم نے یہ پابندی لگانی ہے اور یہ پھر ریفرنس ہم نے عدالت میں ڈیکلیشن پیش کرنا ہے پابندی لگوانی ہے دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ میرا بات جو میں نے دیکھیں میں جو آپ بات کر رہے ہیں میان نوازشیر صاحب کی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو نہ نوازشیر صاحب سے ان دنوں میں ملا ہوں نہ مجھے کسی ایسی میٹنگ جو کا پتہ ہے جس سے میں کہہ سکوں لیکن یہ جو آپ اتحادیوں علی بات کہہ رہے ہیں وہ تو ضروری ہے کہ اتحادی ہمارے پارٹی ہمارے قومت اتحادیوں کے ساتھ ہے تو ان کو تو جو میں نے ٹی وی پہ یا اخبارات میں دیکھا کہ وزیراعظم کے حوالے سے جو بات چلی کہ اتحادیوں سے بات میں نے کی ہے وزیراعظم نے کہا جو میں نے پڑا ہے یا ٹی وی دیکھا ہے لیکن ڈائریکٹ مجھے نہیں ہے میں نے بات کر رہا ہوں جو میڈیا کے ذریعے پتہ چلی ہے یعنی ان سے تو بات ہر صورت ہوگی اتحادیوں سے یہ نہیں کوئی ایسی بات ہے لیکن جہاں تک آرٹیکل سکس کا تعلق ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب جو اس وقت ہے پریزیڈنٹ یا بانی پی ٹی آئی یا سوری جو ڈیپٹی سپیکر تھے شاہ صاحب مجھے بتائیں اور اپریوکیشن کیا ہوتی ہے اس دن حرار رہ گئے آپ نے دیکھا سپریو گوڑ نے کس طرح اس کو ٹیک آب کیا اور کس طرح اس سارے فیصلے کو دیکھا کہ بھئی آپ آرٹیکل فائیو کا حوالہ دے کے ایک ایسی چیز بات کر رہے ہیں ایک ووٹو نو کانڈیسر موو ہو چکا ہے اور آپ اس کو کہہ کے کہتے ہیں کہ میں اور پھر اسمبلی ڈسال کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں ہم بڑے این کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں ہم نے تو یہ محمد چلائی ہوئی ہے این کی پاسداری کی رانہ صاحب وہ کلا یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی آئین توڑنا اور چیز ہے آئین کی خلاف ورزی کرنا اور چیز ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں نوے دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے انہوں نے اپنا سوابزیدی اختیار دو وزرائی علیہ نے کیا آپ نے الیکشن نہیں کرائے سپریم کورڈ نے آپ کو حکم دیا آپ نے حکم عدولی کی تو وہ پھر آرٹیکل سیکس اگر اس طرح لگنا شروع ہو جائے تو پھر آپ پر بھی لگے گا نہیں ارشاہ صاحب بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ کیس ایک نائنٹین ڈیز آلی بات ہے اور سپریم کورڈ نے کہا الیکشن کمیشن کا کہاں تھا الیکشن کمیشن وہاں جا کے پیش ہوتے رہے سارے مطلقہ جو آدارے تھے وہ بتاتے رہے جو سیچوشن ہے تو اس وقت سپریم کورڈ کو چاہیے تھا کہ وہ ٹیک اپ کرتے آرٹیکل سیکس آلی تو بات ہی نہیں وہ تو آپ کیا ساکتے ہیں کہ عدالت کی کنٹیمٹ تھی یا جو بھی تھا وہ اپنی ججمنٹ کی کس نے کہا تھا کہ چیف جیسے بندیال کو کہ وہ ٹیک اپ نہ کریں ایسا تو نہ نہ کریں یہ آئین توڑنا اور وائلیشن یہ بات وائلیشن والی نہیں تھی یہ تو ایبروگیشن تھی کہ آپ نے وہ سارا کوشی ختم کر دیا آرٹیکل فائیو کا حوالہ دے کہ یہ فارم کانسپریسی نہیں ہے لیکن رانہ صاحب انٹرسٹنگلی یہ سبمیشن تھی فواد چودری صاحب کی وہ اس دن کے لیے وزیر قانون تھے ان کا تو نام ہی نہیں ہے ہاں ان کا نام بھی آنا چاہیے لیکن جو کیا انہوں نے وہ تو ان تین بندوں نے کیا نا اس نے ایڈوائز دی اس حملی توڑنے کی یہ جو پرائی میسٹر اس وقت تھا بانی پیٹی آئی اور پریزیڈنٹ ڈیزولو کر دی اور جو سوری تھا اس نے سارا کو کہا کہ تم اعتماد کو میں ڈسمس کرتا ہوں تو یہ آپ بڑا بیس کو باریکی سے دیکھنا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ یہ وائلیشن نہیں ہے یہ یہ تو پھر وائلیشن تو پھر میرا خیال ہے پھر کام تو ختم ہو گیا کہ بعد ہی ختم ہو گی